نہیں تھے جس کو جھوڑ بھی جھوڑ بھی جھوڑ بھل کر لیا بیس پارٹ ہے نہیں ہندوستان ایسا تھوڑی ملک ہے اکتی سچی سچی زندگی گزارتے کا میاں تمہارا یہ تمہارا وہ تمہارا راشن کار تمہارے گاڑیاں پیٹرل رہا ہے کیروسین دالتے تمہارا یہ تمہارا الیکٹرسٹی اور تمہارا فلاں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہم کو یہ سب رائٹ کرنا ہے اپنا شروع سے آخر تک سب رائٹ کرنا ہے اپنے راشن کو جھوٹنی بنانا ہے ہم کو خاموخہ اگر اس لائق نہیں ہے تو وہاں کا ناج اٹھائیں گے نہ ہاں کی شکر لیں گے نہ ہاں کا تیل لیں گے صحیح بات ہے نہیں لینا چاہیے ہم نہ جو ہے الیکٹرسٹی کا بل ماریں گے کبھی اس لئے کہ بالکل غلط ہے اس لئے کہ جو سرویسز ہم لے رہے ہیں اس کے اگنس پیمنٹ کر رہے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہ اس میں دھوک ہم نے دھوکا دے سکے ہم یہ کوئی حق نہیں ہے ہمارا لائٹ ہاں نہیں ہے بہتا لائٹ کی بھی انسان جی سکتا ہے زندگی الحمدللہ میں ایک صاحب کو جانتا ہمارا ایرسی کے بالکل سامنے دھوکان ہے آج تک لائٹ نے ان کی آس بیس سال سے دھوکان ہے ان کی شامی بن کر دیتے ہیں مغرب کی بات اور ایک چراغ جلا ہے چھوٹا سا نہیں ہے تاقت تو مطلق جلا ہے اچھی بات ہے دورت نہیں ہے حاجب ہے کہ اللہ پوچھیں خامد دن لائٹ کیوں نہیں استعمال کرے کاخت نیتی نہیں استعمال کیا چوری کرنے سے بچنا چاہتے نہیں استعمال کیا سیمپل نہیں چورائیں گے ہزار لائٹ لگائیں گے پھر ماریں گے غلط ہم کو وہ بھی صدارنا ہے نہیں بھائی فلاں ہم کیروسین دال کی گاڑی میں چلا سکتے ہم کو چھوڑنا ہے بچی سے وہ سبسیڈائز ایک فیول ہے جو غریب لوگوں کے لئے ان کا حق ہے ہم ان کو دے دیں گے وہ نہیں چاہیے ہم فل پیمنٹ سے لے سکتے ہیں اگر فیول نہیں مل رہا گاروان بولڈی کی کیروسین صرف ملیں گا تو سبسیڈائز نہیں تو نہیں ملیں گا تو پھر ہماری مجبوری ہی کہ ہم کو جھوڑ بول کے لینا پڑیں گا حق لیکن جبکہ ہم کو فل چارجز میں ملتا ہے نا فل چارجز کا ڈبل ریٹ ہوتا ہے سبسیڈائز سراشن بسستہ ملتا ہے لیکن وہ ایسے لوگوں کے لئے ہوتا ہے کبھی مت لیجئے میں تو کہتا ہوں کیروسین کے مام نے کبھی سبسیڈائز مت لیجئے اس لئے کہ اتنے غریب اور مسکین لوگ ہوتے میں نے دیکھا ہے رات میں تین بجو سے نمبر لاؤ تین بجو سے میں نے دیکھا ہم سوتی رہتے ہیں وہ لوگ کیروسین کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور اگر ان کا کیروسین ہم مالدار لوگ کھا جائیں گے اور لے لیں جن کو اللہ نے دیا تو ان کی ہائے بدوہ یقین لگنا ہے ہم کوئی بات تو بلکل شوئر ہے ان کا حق ہے نا اس کو تو لائیں گے دکان والا جو ظلم کر رہا لیکن ہم بھی کوئی کم مستحق نہیں ہوں گے کہ ہم اس کو ازادہ پیس دے کے لالچ دے رہے نا تو وہ بیچ رہا ہے ان کو مت لیجئے کوئی بیچی سبسیڈائز اللہ نے دیا ہے تو کیوں لے نا LPG سلینڈر آپ دو لاکھ کی کم انکم ہے تو لیجئے سبسیڈی پھر نہیں ہے تو کئی کے لیے آدھار کارڈ بنائیے سبسیڈی کی آپ لائق نہیں ہے تو کیوں لے رہے میرے بھائی چھے سو روپے کا سلینڈر نون سبسیڈائز ہے سبسیڈائز سلینڈر جو ہے ساڑھے چار سو کا دیرڑھ سو بچانے کے لیے آپ کو غریب بنا رہا چھے سلینڈر کے بعد سبسیڈی تو کس کو بھی نہیں ہے چھے سلینڈر میں کیا ن نو سو روپے کے لیے جو بولتے ہیں نو سو روپے کے لیے جو بولتے ہیں کہ ہماری انکم دو لاکھ سے کم ہے جبکہ اللہ نے اتنا کچھ دیا رکھا ہے کیوں جھوٹ کی طرف جانا ہے نو سو روپے کے لیے کیا ہوتا ہوں نو سو روپے میں میں کہتا ہوں آپ ایک دھاوے پیپ کا دعوت میں نو سو زیادہ خرش کر دیتے کیا اس نو سو کیسے کیوں جھوٹ بولنا کیوں کسی کا حق ماننا کیا کرنا نہیں گورورمنٹ کونسی بہت وہ ہے اس نے بھی ظلم کرتی ہے اس کے ظلم کا ج نہ کر دیں گی میرے ظلم کے جام بھی ابھی تر دیں گا اس نے دیں گا اور میرا میں دیں گا ختم نہیں انہی نہیں کہ نہیں تم نے سو ظلم کرے تمہارے بی بی نے سو ختم نہیں صا کا ظلم کا اس کو عذاب ختم نہ رہی ہے ظلم ایک دوسرے سے ختم نہیں کیا جارہے گی سو ملا کے ہوں 없는 جواب دینا ہے ہم سبسڈازب نہیں لیں اگر مستحق ہے مستحق ہے reaches بلکل لیجئے موسیلی نہیں کوئی مسئلہ نہیں مستق بن کے متلج اور ہم ہندوستان میں رہ کر یہ سوال کرنے کے جو ہماری ذہن بن گئی ہے اور خنات پسندی سے ہم جور ہیں اور جو مانگنی کی جوادت ہوگی اللہ رحم کرے ہر جگہ یہ عادت ہم لوگوں میں چھلک چھلک اور دکھ دکھ کر آتی میں الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن یہ ہندوستانی ہماری فطرت بن چکی ہے